ہائی اینڈ ویلکم بیک فرینڈ ڈس از وسیم اور آج کے انگلیش سپیکنگ پریکٹس میں جو میں نے آپ کے لیے لیسن رکھا ہے گرامر کا وہ ہے ٹینسز اور ٹینسز میں ہمارا جو ہے فیوچر کا پہلا ٹینس ہے فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ٹھیک ہے تو فیوچر ٹینس میں کیا ہے کہ وہ کام جب آپ کہتے ہیں کہ لازٹ میں ہمارے جملوں میں آتا ہے گا گے گی اردو اور ہندی کسی بھی زبان میں آپ دیکھتے ہیں جب گا گے گی کا سینس آتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ گا گے گی کا سینس جو ہے وہ آتا ہے اس سینس میں کہ جب آپ کچھ ایکشنز کی فیوچر میں آنے والے ٹائم کے لیے بات کریں گے کہ وہ کرکٹ کھیلے گا میں وہاں جاؤں گا یہ لوگ یہ کریں گے وہ کھانا بنائے گی ہم لوگ انگلیش سیکھیں گے آپ انگلیش بولیں گے تو یہ تمام جو ہے اس میں انسرٹین ایکشنز کی بات کرتے ہیں یعنی غیر یقینی جس کی ہم پریڈکشن کرتے ہیں یعنی جن کے بارے میں ہم پریڈکٹ کرتے ہیں پیشنگوئی کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو فرنس آجائیں سینٹینسز فارمیٹ کی طرف آجائیں پہلے فارمیٹ دیکھیں آپ جب آپ پوزیٹیو جملے بنائیں گے تو آپ کا فارمیٹ آپ اس فارمیٹ پر فالو کریں گے سبجیکٹ ویل ورپ کی فرس فارم اوبجیکٹ تو یہ آپ کے ہوں گے پوزیٹیو سینٹینسز جس میں نہیں کا سینس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اردو میں جو ہے ہمارے مین ورپ سے پہلے یعنی وہ کھانا کھائے گا تو کھائے اور گا کھائے کے بعد یعنی ایکشن کے بعد جو ہے ڈالگی بھی آتا ہے تو یہ پہچان رکھ لیں تو اس میں جو ہے ہمارے جب ہم لٹریچر وغیرہ اکیڈیمک سینس میں بات کرتے ہیں تو ہم آئی وی کے ساتھ شاید استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ تمام سبجیکٹ کے ساتھ آئی وی یو دے ہی شی اٹس کوئی بھی آپ کا سنگلر ناؤن ہو کوئی بھی آپ کا فلورل ناؤن ہو تو ان تمام کے ساتھ آپ نے ویل ہی لگانا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں آجیں فوروٹ کی طرف سبجیکٹ ویل بڑھ کی فرسٹ فارم دن آبجٹ تو آجیں سینٹنس یہ سارے پوزیٹیو سینٹنس ہیں آئی ویل گیچ آ کار میں گاڑی خریدوں گا نیکسٹ آجیں دیکھیں سینٹنس ہی ویل پلے وہ کھلے گا ہی ویل پلے وہ کھلے گا شی ویل کوک وہ پکائے گی اب آجیں جب آپ ان کو نیگٹیو انکاریہ جملوں میں یعنی جب آپ کچھ ڈینائے کرتے ہیں تو آپ ویل کے بعد نوٹ لگا دیں سبجیکٹ ویل نوٹ ورڈ فرسٹ آبجٹ آئے سینٹنس کی طرف یہی سینٹنس ہم نے نیگٹیو میں بنایا ہے آئی ویل نوٹ گیچ آ کار میں گاڑی نہیں خریدوں گا ہی ویل نوٹ پلے وہ نہیں کھلے گا شی ویل نوٹ کک وہ نہیں پکائے گی اب آجیں انکے انٹینائیوڈیو سینٹنس یعنی سوال یا جملے بنانے کے لیے کیا کریں گے کہ ویل پلس سبجیکٹ یہ نوٹ اوپشنل ہے ورڈ فرسٹ فارم دین آبجٹ دین کو اسٹن مارڈ ویل یو گیچ آ کار کیا آپ گاڑی خرید ہوگے ویل ہی پھلے کیا وہ کھلے گا ویل شی کک کیا وہ پکائے گی اب آجیں کہ آپ جبیو ایچ کوسٹنس بناتے ہیں جبیو ایچ ورڈ کے ساتھ اور انٹیروگیٹیو نیگٹیو سینٹنس بناتے ہیں تو نوٹ ڈیکن ڈریکٹ میں اگر آپ نوٹ لگانا چاہتے ہیں تو ان میں اگر آپ نوٹ لگا دیں گے تو یہ آپ کے ہو جائیں گے انٹیروگیٹیو نیگٹیو یا انٹیروگیٹیو سینٹنس ویل یو نوٹ گیرہ کار کیا آپ گاڑی نہیں خرید ہوگے ویل ہی نوٹ پلے کیا وہ نہیں کھلے گا ویل شی نوٹ کو کیا وہ نہیں پکائے گی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں آئیں اور سینٹنس دیکھتے ہیں ویل یو لرن کیا آپ سیکھیں گے ویل یو لرن انگلیش کیا آپ انگلیش سیکھیں گے یا ہم کہتے ہیں ویل یو پلے کیا آپ کھیلیں گے ویل یو رائٹ کیا آپ لکھیں گے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وات ویل یو لرن یہاں پہ ہے یہ وات یعنی ڈبلیو ایچ ورڈ ہوتا ہے تو وات سے اور آگزیلیری سے جب سوال ہوتا ہے تو ڈیفرنس کیا رکھنا ہے کہ جب کہتے ہیں will you learn کیا آپ سیکھیں گے تو اس کا answer آپ auxiliary میں دیں گے جب آپ سے کوئی بھی helping verb سے سوال کرتا ہے تو آپ yes اور no میں جواب دیتے ہیں right تو آپ کہیں گے yes اور no لیکن جب آپ سے سوال ہوتا ہے wh کسی بھی word سے تو آپ نے complete answer دینا ہوتا ہے what will you learn تو آپ سیکھیں گے french تو کہیں گے I will learn french I will learn English جو بھی آپ سیکھیں گے تو دیکھیں کہ جب آپ کا آ جائے کیا آپ یعنی کیا کے بعد اگر subject آتا ہے کیا کے بعد subject آتا ہے تو آپ helping verb سے جملہ شروع پریں گے اور اس کو اُلٹ کر دیں اگر آپ کیا آپ کیا تو یہ اس جملے کی پہچانوں گی what will you اگر میں کہوں آپ کیا آپ آوگے کیا آپ بولوگے ٹھیک ہے تو کیا آپ کیا آپ بولوگے تو کیا پہلے آرہا ہے پھر آپ آرہا ہے تو یہ جملے کی پہچانوں گی will you speak اور اگر میں کہوں آپ کیا بولوگے یعنی آپ پہلے ہے اور کیا بات میں ہے تو ہوگا what will you speak آپ کیا بولوگے آپ کیا کھاؤگے what will you eat understand اس چیز کو ذہن میں رکھیں میں کوش رہے ہیں next WH words کے ساتھ دیکھیں friends where will you go اب where پہلے WH آ گیا will subject اور انٹیرو نیگٹیو بنانا ہے تو آپ نوڈ لگا سکتے ہیں where will you go آپ کہاں جاؤگے when will he do this word وہ یہ کام کب کرے گا تو کب کے time کا پوچھ رہے ہیں تو when آپ پہ WH آ جائے گا کہاں کا place کا پوچھ رہے ہیں تو آپ where لگائیں گے اب condition کا پوچھ رہے ہیں تو آپ کون سا گیم کھیلو گے what will he eat وہ کیا کھائے گا why will you not learn english آپ انگلیش کیوں نہیں سیکھیں گے why will she not forgive you وہ آپ کو معاف کیوں نہیں کرے گی تو friends اس کی زیادہ پریکٹس کریے گا اپنی communication میں استعمال کریے گا اور میں یہ ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کے لیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ دیں اور شیئر کریں زیادہ تاکہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں دنیا کے پورے کونوں میں جائے پورے ورل میں جائے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں آئی ہوگ کہ آپ یہ ویڈیو کے quئی ے کی خوبё ے چی ے And press the bell icon Take care of yourself See ya next time Buh-bye